اسلام علیکم ایسے کیسے ہیں آپ جب لوگ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج ہم بنائیں گے جی بہت مزیدار سی فرنی فرنی کی ریسپی بہت زیادہ آسان ہے اور بہت زیادہ جھڑ پٹ یہ تیار ہو جائے گی اور پنجاب میں یہ بہت زیادہ شوک سے کھائی جاتی ہے چیلنجی سٹارٹ کرتے ہیں جس کو بنانا تو مجھے یہاں پہ چاہیے ہوگا دو لٹر دودھ ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ فل کریم جو ہے وہ یہاں پہ ملک استعمال کرنا ہے میں یہاں پہ کھلا دودھ استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو دوسرا ڈبے کا یا آلپرز کا بھی جو ہے وہ دودھ استعمال کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ دودھ کے اندر اچھ طریقے سے جو ہے وہ اس طرح سے چمچ چلاتی جاؤں گی بلکل ہلکے ہاتھ سے اور میڈیم ٹو لو فلیم پہ اسے بنانا ہے ہائی فلیم پہ بلکل بھی جو ہے وہ اسے کھک نہیں کرنا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی یہاں پہ جو ہے وہ اچھے سے دودھ بائل ہو رہا ہے اور مسلسل میں اس کے اندر چمچ چلا رہی ہوں تو دس منٹ کے لئے میں اسے اچھے سے یہاں پہ پکنے دوں گی ٹھیک ہے اور دیکھیں جی اس پوائنٹ پر آکے میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اور لو ٹو میڈیم فلیم پہ جو ہے وہ اسے پکانے کا یہ مقصود ہوگا تاکہ جو دودھ ہے وہ بلکل بھی نیچے نہ لگے تو میں اس کے اندر مسلسل یہاں پہ جمچ چلاتی جاؤں گی اس طرح سے دیکھیں سائٹ کناری بھی میں نے اچھے طریقے سے صاف کرنے ہے تاکہ اس کے اوپر کسی قسم کا جو ہے وہ دودھ نہ جمیں کیونکہ جب دودھ جمیں گا اور اگر آپ تیز آنچ پہ اسے بنا رہے ہوں گے تو وہ جل کے سارا جو ہے وہ یہاں پہ اسے خراب کر دے گا تو دیکھیں جی اچھے طریقے سے میں نے جو ہے وہ یہاں پہ کر لیا ہے تو میں نے یہاں پہ ایک کپ جو ہے وہ چاول لیے ہیں اور ایک کپ ہی میں نے اس میں پانی ڈالا تھا ٹھیک ہے پہلے میں نے چاول بھگو کے رکھ لیا تھے تقریبا جو ہے وہ چار سے پانچ گھنٹے کے لیے اس کے بعد میں نے انہی چاولوں کے اندر جو ہے وہ پانی نکال دیا تھا ان کا جس کے اندر میں نے انہیں بھگویا تھا تو میں نے ایک دوسرا بلینڈر کے جگ میں جو ہے وہ چاول ڈال کے اس کے اندر ایک جو ہے وہ کپ پانی کا ڈال دیا تھا اور اسے اچھا طریقے سے بلینڈ کر لیا تھا اچھا جی یہاں پہ مزید میں نے دس منٹ اور چاولوں کا اچھا طریقے سے جو ہے وہ فرنی کے اندر پکایا ہے ٹھیک ہے جتنا اچھے سے جو ہے آپ اس کے اندر چمنٹ چلائیں گے اور اسے زیادہ پکائیں گے اتنی ہی مزدار سے آپ کی فرنی جو ہے وہ تیار ہوگی تو دیکھیں جی یہاں پہ میں اس کے اندر مسلسل زمن چلا رہی ہوں فرنی اور کھیر میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے کیونکہ جو کھیر کا پوائنٹ ہوتا ہے جب اس کے اندر ببلز بننا سٹارٹ ہو گئے ہوتے ہیں تو اس میرے کہ آپ کی جو کھیر ہے وہ یہاں پہ بلکل پک چکی ہے آپ چاہے تو مزید اسے گاڑا کر سکتے ہیں لیکن فرنی میں بلکل بھی ایسا نہیں ہوتا جب آپ کی فرنی جو ہے وہ مین پوائنٹ پر پکنا سٹارٹ ہوتی ہے تو تب اس کے اندر ببلز بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو دیکھیں جی میں نے دس پرنی کے بعد جاہوے اس کے اندر اس طرح سے ایک کپ چینی کا ایٹ کر دینا ہے اور فرنی کو میں نے اچھے طریقے سوچا ہے وہ یہاں پہ پکانا ہے لیکن اتنا ڈیفرنس ہوتا ہے کہ کھیر ہماری جو ہے وہ زیادہ ٹائم دیتی ہے لیکن فرنی جو ہے وہ جلدی بن جاتی ہے تو دیکھیں جی میں سلسل میں اس کے اندر چمچ چلاتی جاؤں گی اس طرح سے ٹھیک ہے آپ چاہے تو نئے یا پھر پرانے کوئی بھی جو چاول ہے استعمال کر سکتے ہیں اس میں لیکن آپ نے انہیں اچھے طریقے سے واش کر کے کم از کم چار سے پانچ گھنٹے تک اسے ضرور بھگو کے رکھنا ہے تو دیکھیں جی یہاں پہ میری فرنی جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ پک چکی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں مسلسل اس کے اندر چمچ چلا رہی ہوں آپ مسلسل چمچ چلائیں گے تب ہی جو ہے وہ آپ کی فرنی اچھی بنے گی اور جب آپ دودھ کے اندر چاول ایٹ کریں گے آپ نے اس مات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ اس کے بعد مسلسل چمچ چلائیں تاکہ جو چاول ہے وہ نیچے بھی نا جمیں تو دیکھیں اس طرح سے جو ہے وہ آپ نے اس کے اندر چمچ چلاتے جانا ہے لیکن اسے لو ٹو میڈیم فلیم پہ پکائیے گا آپ نے اگر تیز فلیم پہ جو ہے وہ اسے بنایا تو جو ببلز ہیں وہ جو ہے باہر بھی گر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چھینٹے جو ہیں وہ اڑتی رہتی ہیں تو اس سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ زیادہ تھوڑا بہت ایشو ہو سکتا ہے تو اس لئے پلیز جو ہے وہ آپ نے اس کو میڈیم ٹو لو فلیم ہی پکانا ہے تو دیکھیں جی اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی حد تک جو ہے وہ میری یہاں پہ فرنی ہو چکی ہے جی ریڈی تو میں بس اسے دس منٹ اور دوں گی تاکہ جو ہے وہ اچھی طریقے سے جو ہے وہ مزید گاڑی ہو جائے اور جب یہ تھنڈی ہوگی تو اس کے بعد اور بھی گاڑی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح سے اس کے پوائنٹوں دیکھ کے پھر یہ جو ہے وہ چھولا بند کرنا ہے تو دیکھیں جی یہاں فرنی ہو چکی ہے جی کافی حد تک بہت زیادہ اچھی اور گاڑی ٹھیک ہے اب اس کو کرتے ہیں جی تھنڈا اور چلتے ہیں جی سرونگ کی طرف تو میں نے یہاں پہ فرنی کو جو ہے وہ مٹی کے برطن میں جو ہے وہ ڈال لیا تھا ٹھیک ہے اس کو میں نے ڈال کے جو ہے وہ اچھے طریقے سے فریج میں جو ہے وہ ٹھنڈا کر لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹی کے برطنوں میں تو سرونگ کرنے سے ایک علیدہ ہی جو ہے وہ گریس آتی ہے میں نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اسے بادام کے ساتھ جو ہے وہ گارنش کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرنی بہت ہی مزیدار سی اور گاڑی سی یہاں پہ ریڈی ہو چکی ہے اور میں نے اسے اچھے طریقے سے جو ہے وہ تھنڈا کر لیا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے جم جائے آپ دیکھ سکتے ہیں جی اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے جا کے لائک کریں اور فرنس فیملی کے ساتھ شیئر کریں تینکیو سو مچ فور واشنگ